اچھا آپ کو پڑھائے گئے رہی چالیس پارے مانتے ہیں قرآن ہو رہے ہیں آج تک آپ نے خود جا کے کبھی شیعہ کی کسی مامبارگاہ میں جا کے قرآن اٹھا کے چیک کیے پراپر گھنڈا چلتا ہے سر جب آپ اس طرح کے جھوٹے پراپر گھنڈے کرتے ہیں نا پھر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جو مخالف ہے نا وہ اپنے اس عقیدے میں اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی اتنے جائل ہیں جو اتنے جھوٹے ہمارے اوپر ازا مال لگا رہے ہیں تو ان کی باقی باتیں بھی غلطی ہوں ایک اور آپ نے بڑا جھوٹ سنا ہوگا جی وہ شیعہ میں حفظ قرآن کوئی نہیں ہوتا اسماعیلیوں کے بارے میں بہت مشہور ہیں سر اسماعیلیوں میں ایسے ایسے خاندان ہیں کہ ہر بچے ہی آفت ہے مجھے کوئی سے ایک بھائی نے ایمیل کی وہ اسماعیلی تھا پھر میرے لیکچر سن کے وہ فرقہ واریت سے نکلا تو مجھے بتانے لگا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو حفظ نہ ہو لیکن بس حفظ ہی ہے بلکہ حفظ ہے پجابی ایلہ ترجمہ نہیں آتا عقید قرآن کے مطابق نہیں اور یہاں مشہور کہا جی وہ شیعہ حفظ نہیں ہو سکتا وہ اس لیے کہ شیعہ کے اندر یہاں پہ اب مدرسے بننے شروع ہیں حفظ کے تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں ٹرینڈ نہیں ہے حفظ کرنے کا چونکہ یہاں پہ زیادہ مدرسے تھے سنیوں کے سنی یعنی بریلوی دیوبندی ایلہ دیستینوں یہاں پہ وہ حفظ کرواتے تھے پورا سسٹم چلنا تو ظاہر ہے وہ حفظی بن کے نکلنے تھے لیکن ایران میں آپ چلے جائیں وہاں حفظ کے مدرسے ہیں ہزاروں حفظ ملیں گے آپ کو یہاں پہ بھی اب انہوں نے کچھ سنسلہ شروع کیا تو حفظ ملیں گے ہمارے پاس ہمارے وہ جو ایردر بھائی آتے ہیں وہ کمیونسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں وہ حفظ بھی ہیں ماشاءاللہ بہترین پرنونسیشن ہے ہوتی یہ یعنی ایک جھوٹا پر آپ کو گھنڈا کیا ہے وہ حفظ نہیں ہو سکتا چونکہ یہ قرآن تو مانتے نہیں ہے لہٰذا ان میں حفظی کوئی نہیں کانی ہے چال رہی ہے چالیس پارے ہیں وہ جی تیس پارے ہو دس پارے ہو کہتے ہیں بکری کھا گئی اللہ یہ بکری کھانے والی عدیس سنن ابن ماجہ میں وہ تو شیعہ بیش کرتے ہیں یہ تو آپ بھی کتاب میں لکھیا بکری کھا گئی اور عدیس بھی ٹھیک ہے وہ بکری کھانے سے کیا ہو گیا یہاں میں بھی آپ دیکھیں کئی بار قرآن پاک کے نسخے دریا میں دریا برد ہوئے ہوتے ہیں کوئی ڈسپوز آب ہوئے ہوتے ہیں تو وہ قرآن جو ہے وہ تو اس لکھے میں مصف کا محتاج ہی نہیں ہے آج دنیا سے سارے مصف ختم کر دے تھا بھی قرآن ختم نہیں ہوگا اسی لئے بخاری میں آتا ہے اللہ تعالی علم جو ہے نا سینوں سے سلب کر کے نہیں نکالے گا بلکہ علماء کو موت دے کر نکالے گا جب تک سارے عافظ مر نہیں جاتے نہ قرآن نہیں دنیا سے ختم ہو سکتا لکھا وہاں بے شک سارا ریکارڈ ختم کرتا یہ اللہ تعالی نے غیر معمولی حفاظت لیا اس لئے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مصف لکھتی کمپنی ہے تاج کمپنی یا زیاؤل قرآن پبلیکیشن یا قدرت الہ کمپنی لیکن اس کو سرٹیفائی آفز قرآن کرتا ہے کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے وہ عفظ قرآن کیا وہ حضرت عثمان کا نسکے کو سامنے رکھ کے میچ کرتا ہے نہیں جو اس کو کریم کروایا گیا نسل در نسل عملی تواتر سے اجماع سے اور یہ اتنا سٹرانگ سسٹم ہے کہ امام کعبہ بھی غلطی کرے اسے پیچھے لکمہ مل جاتا ہے آج تک کسی بڑے سے بڑے عالم نے جب غلطی کی ہو کوئی احترام میں چپ راتا ہے لکمہ ملتا ہے سر تو پڑھو نہیں سکتا